جنا یار خرید نہ کیتا مولنی ہوندیاں پھلے چالی لکھ مریض پنیالکھ مریض اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے تو ناموسی رسالت کا کام کس نے کرے بتاؤں میاں چالی لکھ مریض پنیالکھ مریض اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے تو ناموسی رسالت کا کام کس نے کرے چالی لکھ مریض پنیالکھ مریض اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے زلیل دیا پترہ تیرے کون مشک رسول ہے ہی کوئی نہیں ورنہ تو شاہ صاحب نے بڑی گل کرے امن کمن کے بچے مجھے بتا خالد بن ولید کی تلواریں کتنی ٹوٹیں امن کے لیے ٹوٹیں مستاخ رسول سے بیزار یہ بنا رہی نہیں ہے اسلام کا زلیلہ ہم چونکہ غیر سیاسی ہیں رود عشق دین دی طاقت دیگل نہیں کرنے یہ حضورت عزتوں تیر پیرا بندہ نہ دے سکے پھر کہ میں گستاخ رسول سے بیزار ہوں میں تھا دوست دلا جے تون رسول اللہ دی عزت تیر پیرا نہ دے سکدا کہ تنو کیا کسے تون دین دی ترجمانی کر ہو پیر میرے لشانہ رو وڈا پیروں جے تون رسول اللہ دی عزت تیر پیرا نہ دے سکدا کہ تنو کیا کسے تون دین دی ترجمانی کر ہو پیر میرے لشانہ رو وڈا پیروں سب سے بڑا غدار مولوی الیاس ہے دعوت اسلامی کا سب سے بڑا غدار جس کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی جب اس پر قتل کا مقدمہ ہوا تو اس نے پینتیس چالیس آزار بندے ملتان میں کچھے کیے پینتیس چالیس آزار لاور میں کچھے کیے اپنا مقدمہ ختم کرانے کے لیے اس غدار نے مولوی الیاس نے دعوت اسلامی کے اس غدار ہے نموسر حسالت نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہی مدان میں نکلا سب سے بڑا غدار یہ مولوی الیاس ہے مفتی صاحب سے بات سن لیتا ہے مفتی اکسان صاحب آپ بتائیے امیر علیہ السنت دامت برکاتم العالیہ کا ایک رسالہ تھا قرامات عثمان غنی جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں لکھا تھا کہ الفاظ جو ہے وہ یہ لکھ ڈالے تھے کہ اس میں یہ الفاظ تھے کہ ایک بدنصیب اور خبیص نفس انسان ایک دوسرے صحابی ہی کے بارے میں ایک بدنصیب اور خبیص نفس انسان جہجہ غفاری کھڑا ہو گیا ایک بدنصیب اور خبیص نفس انسان جہجہ غفاری کھڑا ہو گیا لگ پہ ہو پہلے تو سی ساڑے خلاف بک بک کر دے ہو اور صحابہ دے خلاف بھابن لگ پہ ہو دردرد کتے ہو صحابہ دے گوڑیاں نہیں جڑا موتر کیتے ہیں نا جس خاکتے اوہی تو آڑے ناڑو افضل اور آل ہے یہ ہو جیہاں تحقیقہ سی تو آڑیاں مروڑ کیتے اففل اصافلین ہی سٹ دیں گے کمینے ہو تو آڑا علم کتنے ہیں جنات رب راضی رسول راضی اللہ نے ازلیج بیکیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازلیج ہر دل نو بیکیا کہ میرے صحابہ دے دل تو بد کہ انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا اپنی دو اسیاء دل والے ہو تو اسی صحابہ نو پاگے ہو اور در در کتنے ہو اور مالکہ نو پاگے ہو بس ان کے لئے یہی میرا جواب کافی ہے